سازش کے تحت بننے والی حکومت سازشوں سے باز نہ آئے نئی سازش کے مہرے تارک بشی چیمہ اور چودری سالک نے مبینہ طور پر چودری شجاعت کا جالی لیٹر تیار کر لیا لیٹر کی بنیاد پر ڈپٹی سپیکر دوست مزاری رولنگ دیں گے قاف لیگ کے ووٹ شمار نہیں کیا جا سکتے ذرائع کے مطابق جالی خبریں بھی اسی لیے چلوائے جا رہی ہیں زرداری حمزہ شہباز کو بچانے کے لیے متحرک چودری شجاعت حسین کے گھر آمد کہا اگر چودری شجاعت حسین ہماری حمایت کر دیں تو جیت یقینی ہوگی ملاقات دیر گھنٹہ جاری رہی آصف زرداری نے باپس جاتے ہوئے وکٹری کا نشان بنایا چودری شجاعت پی ڈی ایم اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے دونوں رہنواؤں کی آج پھر ملاقات ہوگی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث سب کا احتساب ہوگا عمران خان کا اعلان کہا امپورٹن حکومت پہلے ڈالر ایک سو اٹھتر روپے کا تھا آج دو سو چوبیس روپے تک پہنچ گیا آئی ایم ایف سے مہایدے کے باوجود ڈالر بے قابو ہے معاشی بدحالی ظاہر کرتی ہے کہ شریفوں کو معیشت چلانے میں کبھی مہارت نہیں تھی ان کی مہارت صرف لوٹ مار منی لانڈرنگ اور این آر او حاصل کرنا تھا ملکی معیشت کا برا حال قومی خزانہ خالی سرکاری افسران پر حکومت کی نوازشیں جاری انپورٹڈ حکومت نے گریٹ سترہ سے بائیس اکی افسران کو اگزیکٹیو الاؤنس دینے کا فیصلہ کر لیا اگزیکٹیو الاؤنس تیس جون دو ہزار بائیس سے جاری بنیادی تنخواہ پر دیا جائے گا پی ٹی آئی نے رانہ سنولہ کی دھمکیوں کا توڑ نکال لیا اقاف لیگ اور پی ٹی آئی ارکان کو ہوتل منتقل کرنے کا فیصلہ لاہور گلبرگ کے ہوتل میں بوکنگ کروالے گئے اپوزیشن ارکان وزیرالہ کے انتخاب تک ہوتل میں ہی قیام کریں گے پنجاب زمنی انتخاب پر بول بنا حق اور سچ کی آواز بول کے خصوصی نیوز ٹرانسمیشن کا مقبولیت کا نیا ریکارڈ یوٹیوب پر مسلسل دو روز سے نمبر ون پر ٹرینڈ کر رہا ہے ویڈیو کو اب تک چوبیس لاکھ افراد نے دیکھا تمام ویڈیوز کو دیکھ جانے کی مجموعی تعداد ایک کروڑ تک پہنچ چکی ہے ملک میں محلق کرونا کے وار جواری چوبیس گھنٹے میں مزید سات افراد جان سے گئے پانچ سو بانوے نئے مریض رپورٹ مصبت کیسز کی شہرات دو اشاریہ سات آٹھ پیصد رہی ایک سو چوہتر مریضوں کی حالت تشفیش ناک ملک میں بارش برسانے والا نیا سسٹم داخل اسلام آباد اور راول پنڈی میں موسلہ دھار بارش پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی باران رحمت بالائی خیبر پختنخواہ جنوبی بلوتستان گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی آج گرت چمک کے ساتھ بارش کو امکان محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ چھبیس جولائی تک جاری رہے گا کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش سندھ میں تیس جولائی سے مونسون کے نئے سپیل کی پیش گوئی کراچی تھٹا اور بدین منشیبی علاقے زیر آبانے کا خدشہ اور گال ٹیسٹ کا آج آخری روز پاکستان ٹیم دو سو بائیس رنز پر تین وکٹ سے اپنی اننگز آگے پڑھائے گی قومی ٹیم کو جیت کے لیے ایک سو بیس رنز اور سری لنکا کو سات وکٹیں درکار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے